ایک ویڈیو آج کل فیس بک پر وائرل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر میں سر جو ہے میرا شرم سے جھگ گیا ہے خواتین ہیں کچھ اور انہوں نے جو ہے وہ پورے طریقے سے وہ تیار ہوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ماتن نہیں کر رہی ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہی ہیں ان خواتین کی جو جنہوں نے روبٹہ اتارا ہوئے بال کھولے ہوئے اور ماتن کر رہی ہیں بعض اوقات دیکھیں لیڈیز مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد تو ہوتے نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں خواتین زیادہ تک کیا کرتے ہیں وہ کمفرٹیبل ہو کر اپنا روبٹہ اتار کر آرام سے پرسا دیتی ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ کون کے لال کا لیکن جو دوسری خواتین ہیں مجھے بہت شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے جب میں نے سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو دیکھی میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھگ گیا کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم اپنی مجلس میں خواتین ماتم کر رہی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو بنائیں گے اس کی اور ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا میں کسی کو دیں گے اتنی آپ بیزتی کریں گے اتنی آپ انسلٹ کریں گے مکتب تشیعیو کی یہ اس بات کا خیال رکھیں آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں جہاں لیڈیز مجلس ہو رہی ہے کوئی بھی ماتم کے وقت ویڈیو نہ بنائے آپ کی ایک ایک فرط کی ایک ایک عورت کی اپنی ذمہ داری آس پاس دیکھیں کسی کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو آئی ہے مجلس میں تو ظاہر امام حسین کی مجلس میں ہر ایک کو دعوت دی جاتی ہے جس کا دل چاہے وہ آ سکتا ہے وہ جس مسئلس سے تعلق رکھتا ہے میرے غریب امام کی مجلس میں آ سکتا ہے آپ یہ صرف فقط نظر رکھیں خواتین کی مجلس میں بالخصوص کہ کون یہاں پر آیا وہ ہے کون ماتم کرنے والی عورتوں کی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی بھی عورت آپ دیکھیں کہ اس نے موبائل نکالا اور ماتم کی ویڈیو بنا رہے فوراں اس سے موبائل چھلنے ہم لوگ کنیزان فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ ہیں ہم لوگ بیمی زینب کی کنیزیں ہیں ہم لوگوں کو اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ ہماری کوئی بھی بہت بے پردہ کسے بھی سوشل میڈیا میں وہ ویڈیو نہ جائے اور اس قدر اس کا مزاق اڑایا گیا ہے کہ ظاہرے ہم ماتم کرتے ہیں تو پرجوش طریقے سے کرتے ہیں پھر ہمیں خیال نہیں رہتا کہ برابر والا مجھے کیسے دیکھ رہا ہے سامنے والا مجھے کیسے دیکھ رہا ہے ہمارے ذہنوں میں فقط بیمی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ ہوتی ہیں یا ان کا لال ہوتا ہے یا امام حسین کی قربانی ہوتی یا بھرہ گھر جو میدان کربلا میں لقودک سہرہ میں جس نے قربانی دیتی وہ گھر ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کو مت دے نظر رکھتے ہیں آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگوں کو اس ماتم شبیر کا مزاق اڑاتے ہوئے دیکھا دل خون کے آنسو رویا کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ میں یہ نہیں کہتی کہ جس نے ویڈیو بنائی وہ کوئی ہماری بہن ہوگی نہیں وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے دشمن کی سازش بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لئے کچھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چودہ سو صدیہ گزر گئیں مجلس شبیر ازاداری شبیر کہ جتنے دشمن ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں میری اپنی تصویریں تخفیریوں کے اپنے سوشل میڈیا کے پیچ پر چھاب دی گئیں ہیں مجھے درہ درہ کی گالیاں دیتے ہیں ظاہر ہے کہ جب ہم جس مقصد پر جس حق پر جس رہا پر ہم چل چکے ہیں اس پر ہمیں سرکلم دینا ہے کرنا ہے نام حسین لینا ہے تو جان دے نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بات لیکن مذہب تشریع کو کوئی بدنام نہ کر سکے اس بات کا آج اس پلیٹ فارم سے یہ میں میسج دوں گی ہر ہر جگہ اس بات کو خیال رکھیں کہ مجلس میں جہاں جہاں لیڈیس مجلس ہے ہر ایک پر نظر رکھیں جس کو آپ نہیں جانتے موبائلوں پر خاص کرنا ہزا رکھیں کوئی ویڈیو نہ بنائیں اس وقت جب ہماری بہلیں ہماری ماں ماتم کر رہی ہوں یہ میرا پوری قوم کو آج یہ ازاداری رہے سے یہ پیغام ہے یہ میسج ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور بہت خیال رکھیں گے کیونکہ دیکھیں نا ہمیں کیا کرنا ہے ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں ہم مجلس کیوں کرتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیوں مجلس برپا کی کیوں اپنے بھائی کو رون یزید نے تو سمجھ لیا تھا کہ جی سہرا میں اس کو ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے کون جانتا ہے حسین کون پتہ بھی نہیں چلے گا ہم اس کو مار دیں گے لیکن نہیں بی بی زینب نے اپنے بھائی کی ازاداری کو اپنے بھائی کی قربانی کو گھر گھر جا کر بیان کیا گھر گھر جا کر مجلس پہلی ازادار جو اس مجلس شعبیر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہلی مجلس غوش شعبیر کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے برپا کی ہے تو ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے ہمیں بتانا ہے ہماری ازاداری پہ آچ نہ آئے ہماری ازاداری پہ انگلی نہ اٹھے بلخصوص خواتین کی مجلس میں خیال لکھیں اس طرح جایا کریں کہ جیسے کسی غریب جیسے آپ کے اپنے گھر کی موت مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے فادر کی ڈیس ہوگی آپ کا باپ مرے گا آپ تیار ہو کر جائیں گے مجلس میں مجھے صرف اتنا بتائیے مجھے بتائیے آپ کے بھائی کا لاشا سامنے ہوگا آپ تیار ہوں گی آپ کریں گی میں کب آپ کیا کریں گی آپ کے اپنے بیٹے کا لاشا سامنے ہوگا مجلس شعبیر میں ہر عورت فقط یہ سوچ کے جائے کہ بی بی کے لال کو رونے کے لیے آئیے بی بی زینب کے بھائی کو رونے کے لیے آئیے امہ رباب کے علی ازغر کو رونے کے لیے آئیے امہ لیلہ کے علی اکمر کو رونے کے لیے آئیے جب میرا بچے کے لاشا سامنے ہوگا کیا میں جاؤں گی تیار ہوگے کیا میں رنگ برنگے لپسٹک لگاؤں گی میں نے وہ ویڈیو دیکھی مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی میں حیران ہوگی لیکن میں یہ نہیں مانتی کہ وہ میری بہنیں ہیں شیعہ نہیں میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوئی کیوں کیونکہ دشمن ہر طرف ہے ازاداری کے جتنے دشمن ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا ٹائم زیادہ صرف اس لئے لے گئی ہوں کہ اس پر بات کرنا میرا بہت ضروری تھا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں فیڈ بیک دیکھتے ہیں تو یہ میسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عام کریں کہ اس میں جعفری نے اہل بیت کے پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ مہتم کے وقت بالخصوص خیال رکھیں آس پاس دیکھیں کہ کوئی ویڈیو تو نہیں بنا رہا سوشل میڈیا میں جس طرح سے ہمیں بیزت کیا گیا ہے جس طرح سے ہمیں نیچے دکھانے کی کوشش کی گئے گئے اس کی مثال نہیں ملتی لیکن ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں ہم حق کے ماننے والے ہیں ہم بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی کنیزیں ہیں ہم اپنی چادر کو ہم اپنے پردے کو بلکل اسی طرح لے کے چلیں گے کہ جیسے بی بی زینب صلی اللہ علیہ ہم سے چاہتی ہیں بس یہی میرا میسیج تھا